ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں کہہ کے جا رہا ہوں اور دعا دینا تھکا ہوا بہت ہوں اور دس مارچ تک ایک رات خالی نہیں ایک گارہ مارچ کو چاند رمضان شریف حضرت کے ساتھ ابھی بنگال سے ہو کے آیا ہوں سنیے ایک ہمارا بہت بڑا بادشاہ گزرہ ہے نام ہے اس کا حارون الرشید یہ عباسی سلطنت کا بڑا دب دبا ور باشا تھا خلافت راشدہ کے بعد اس امت کی تباہی کا وقت آیا اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی بنو امیہ نے روندہ آپ کو بھی اور آپ کے دین کو بھی اس کے بعد بنو عباس نے روندہ آپ کو بھی آپ کے دین کو بھی یہ بادشاہ اپنی اپنی شریعت چلاتے رہے شریعت کو طبیعت میں تبدیل کرتے رہے حارون رشید بڑے دب دبے کا بادشاہ اس کے ایک رشتدار تھے پرنس تھے شہزادے زرق برق لباش پہلتے تھے پھولوں کی سیج پہ سوتے تھے مگر ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ساتویں امام اہلِ بیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے امام سیدنا موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ ان کا زمانہ ہے بغداد میں سلطنتِ ابباسیہ کا مرکز بھی اور بغداد ہی میں سلطنتِ ایمانیہ کا مرکز بھی جس سلطنت کی سربراہی رسول اللہ کا شہزادہ کر رہا تھا صلی اللہ علیہ السلام امام موسیٰ قاظم کون ہے امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق کے بیٹے امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے امام باقر امام زین اللہ عبدین کے بیٹے امام زین اللہ عبدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام امام علیہ السلام کے بیٹے یہ ساتھوے امام ہے بادشاہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اہلِ بیتِ مصطفیٰ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کی حکومت دلوں پہ تھی اچھا ہر دور کے بادشاہ کو ایسے لوگوں سے بڑی خارش ہوتا تھا ایسے لوگوں کو زہر دے دے کے مروا دیتے تھے تو حضرت امام موسیٰ قاظم کو بھی زہر دینے کے لیے دربار میں ایک سازش ہوئی کہ مروا دو ان کو اب جو شہزادہ تھا دربار کا وہ حضرت کا معتقد تھا درباریوں نے چپکے سے اس پرنس کو بتا دیا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا اس کا ناپا کے ردہ ہے اور ان کے مریدین و متوسلین کو بھی وہ نکلے گئے سرکار کے پاس اور جا کر کے امام موسیٰ قاظم سے کہا سرکار یہ یہ حالت ہے ایسا جمع غفیر تھا حضور کے پاس دیوانوں کا حضور کیا کیا جائے جان کیسے بچائی جائے سنو یہ اس وقت کے مسلم ظالم بادشاہ کی کہانی ہے آج ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں ادھر اپنی بھی تاریخ پڑھ لو تو ان ظالموں کے زمانے میں تمہارے مظلوموں نے کون سا راستہ اپنایا تھا وہی راستہ ان ظالموں کے مقابلے میں تمہیں بھی اپنانا پڑھے بہت اچھی بات بہت اچھی بات تو حضرت امام موسیٰ قاظم نے جب پوری رودات سن لی تو آپ نے ایک موٹا سا قلم اٹھایا اور اٹھا کر دیوار پر ایک بہت بڑا حرف لکھا جیم اور اپنے ماننے والوں سے کہا اسے دیکھو اب لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت فرمارہ ہیں جیم سے جنگل جنگل میں چلے جاؤ لوگ اپنی جان بچاؤ کچھ لوگوں نے سمجھا جیم سے جبل پہاڑوں کے اندر جا کے اپنی جان بچاؤ یہ کیوں رکو میں آ رہا ہے اور بار بار سنو تو کچھ تو چل دیے بھائی صاحب جنگل اور کچھ چلے جبل اسی بھی یہ شہزادہ بھی جنگل چلا گئی تو اس شہزادے سے حضرت نے فرمایا کہ تیرے لیے نہ جنگل نہ جبل تو جیم کا مطلب کچھ اور سمجھ ایک سیکن وے سمجھا دیا حضرت نے فرمایا جیم کا مطلب جنون تو اتنا عقل مند ہے کہ تیری عقل سے بادشاہ پریشان ہے اس لئے اپنی عقل اپنے علم پہ جنون کی چادہ ڈال لے پاگل کی طرح سے مجذوب بن جاؤ واہ زندہ بات انہوں نے ڈال لیا صاحب پاگل والی چادر اپنے علموں فضل پر اب جنگلوں میں رہنے لے گئے ادھر ادھر بک 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 کرنے لگے باستہ نے کہا جان بچی لوگوں سے اب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں یہ کبھی کبھر جنگل سے شہر میں آ جاتے تھے تو اب بک بک کرتے تھے نا بال بڑے ہوئے داری بڑے ہوئے ہاتھ بڑا ہوا ہے ادھر ادھر کبھی زمین کی کہیں کبھی آسمان کی کہیں کبھی ران کی کبھی توران کی تو آج جب شہر میں آ جاتے تھے تو لوڑے پیچھے پیچھے دوڑے پاگلوہ آ گیا پاگلوہ آ گیا پاگلوہ آ گیا مزا لیتے تھے ایک مردوہ آ گیا اب بیچ چہرہے پی آ کے بیٹھ گئے شہر ہوا پاگلوہ آ گیا پاگلوہ آ گیا ادھر سے بادشاہ کی سواری آ رہی تھا دیکھا اتنی بڑی بھیڑ پوچھا معاملہ کیا ہے ارے کہا پاگلوہ آیا ہوگا جنگل سے کہ اچھا بادشاہ ہاتھی سے اترا اور قریب آیا تو دیکھا یہ حضرت کیا کر رہے ہیں ایک پتھر نوکیلہ ہاتھ میں لے کے زمین کو قرید رہے ہیں کبھی دائنیں کبھی بائیں لکیر پہ لکیر مارے جا رہے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں پورا پچھ جانتے ہو یہ کون تھا کئیسا پاگلوہ تھا اس پاگلوہ کو آپ سب جانتے ہو ابھی نام لے لوں گا سب بولو کہ ہاں جان گئے یہ تھا دانہ مگر دانہ کو بہلولیت کی چادر ارہا دیجئے بہلول پاگل اکیلا آدمی ہے جو پاگل بھی ہے اور اقل مند بھی ہے یہ تھے بہلول دانہ کھیچ رہے ہیں صاحب ادھر 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 بادشاہ مسکر آیا کہا بہلول بہلول بھی دانہ ہوئی پوچھا بہلول کہاں کہو کہا یہ کیا کھیچتان مچائے ہوئے کہاں بتاو ہیں کہاں بتاو کہا تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا بہلول تو اسی بات کرے گا تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہو باشاہ سازور سے بولا ہو گئی صلح کہاں نہیں ہوئی جب دونوں فریق راضی ہوں تب نہ صلح ہوتی ہے نہیں صلح ہوئی کہا کیوں کہاں وہ راضی ہے صلح کرنے کے لئے تم لوگ کہاں راض ہیں وہ تو راضی ہے صلح کرنے کے لئے تم کہاں راضی ہو پوچھا کیسے صلح جو راضی ہے وہ کہاں وہ کہہ رہا ہے نمازیں مت چھوڑو صلح کرلوں گا شراب مت پیو صلح کرلوں گا ظلمت کرو صلح کرلوں گا بیمانی مت کرو صلح کرلوں گا ملاوٹ مت کرو صلح کرلوں گا جہالت مت کرو صلح کرلوں گا شر و فساد مت پھیلاؤ صلح کرلوں گا کفر کا راستہ چھوڑ لو صلح کرلوں گا بیدت و خرافات کو تلاق دے دو صلح کرلوں گا وہ تو تیار ہے صلح کرنے کے لئے تم لوگ کہاں صلح کرنے کے لئے تیار ہو صلح کیسے ہوگی نہیں ہوئی اور تم لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی خیر مزاق بھی اولادی گئی بات چل دیئے پگلوہ بھی چلا گئی ایک ہفتے کے بعد مولانا حاصل صاحب شاہی قبرستان سے گزر ہوا بات شاہ تو دیکھا حضرت ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس یہ بہلول بیٹھے اترا بات شاہ دیکھا پھر وہی کھیستان مچائیں پوچھا بہلول یہاں کہہ کر رہا ہے کہا حارون جگہ بدلہ ہے میں نے کام نہیں بدلہ زندہ بات میں نے جگہ بدلی کام نہیں بدلہ یہاں بھی سلح کروا رہا ہوں ٹوٹی ہوئی قبر پکڑے ہوئے تھے بولے سلح یہاں بھی کروا رہا ہوں کہا ہو گئی کہا نہیں ہوئی کہا کیوں ارے کہا جب وہاں کروا رہا تھا تو وہ تیار تھا سلح کرنے کے لیے تم لوگ تیار نہیں تھے اب آج تم لوگ یہاں تیار ہو سلح کرنے کے لیے وہ سلح کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے بھائی آج ہی صلح کر دو یہ ادارے صلح کروانے کے لیے ہیں طب یہ ٹھیک نہیں تھی میری بہت کچھ بول دیا میں نے مگر آخر میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے یا اللہ اگر میری زبان سے جو کچھ حق نکلا ہے وہ تیری طرف سے اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ہر طرح کی کھلی چھپی گناہ سے شرک سے کفر سے بدعات سے خرافات سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں میرے معلوق تیری بخشش کا دروازہ کرتا ہوں اللہم انی ظلمت و نفسی ظلمن کثیرم ولا یغفر الزنوب اللہ انتا فقفر لی مغفرتم من اندکا ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہاد الولدیلمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم مرددنا ہو اسفل ساخلین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون آمنتو باللہ صدق اللہ العلی الزیم خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے والسلام علی منتو بالہدا خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ بھائی صاحب مجھے سیدھے سے جانے دیجئے گا جلسے کو گڑھ بڑھ مت کیجئے گا ایک آدمی بھی نہیں اٹھے گا یہ اٹھک بیٹھک کے وجہ سے جلسہ بہت انتشار کا حامل ہو جاتا ہے خدا کیلئے اس کی پاکیزی کیوں بچائیے مجھے سیدھے سیدھے جانے دیجئے گا علماء کرام موجود ہیں آپ آرام سے تقریر سنیے میرے لئے دعا کی گئے سلام علیکم